بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کا خیر الخلق قلعہ می قابل سادہ ترام اللہ تبارک وطالعہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج پچیسویں تراویہ ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے اپنے پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے آج ہم اٹھائیسویں پارہ مکمل کریں گے اور ان تیسویں پارے کی صرف پہلی سورہ مبارکہ سورہ ملک یا جس کا نام تبارک اللہ زی بے یادہ الملک ہے ہم اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ صورتیں آج جو ہماری تلاوت میں پڑی اور سنی جائیں گی ان کی تعداد نو ہے جن میں سے صرف ایک آخری صورت جو ان تیسویں پارے کی پہلی صورت ہے وہ مکی ہے جو تیس آیات پر مشتمل ہے باقی آٹھ کی آٹھ آیات مبارکہ مدنی جو ہیں وہ صورتیں ہیں اور مدنی آیات مبارکہ ہیں اور ان کا ایک کامن سا تعرف پھر یہ ہے کہ یہ ساتویں منزل کی صورتیں ہیں جن میں سے ہم نو صورتیں پڑ چکے ہیں ٹوٹل پینسٹھ صورتوں میں سے جو کہ ساتویں منزل میں ہیں اور ان میں سے آج ہم نو مزید صورتیں پڑیں گے کل زندگی رہی تو ہم دس صورتیں تقریباً پڑیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پرسوں تکمیل قرآن جو ہے وہ تقریب سعید منعقد ہوگی تو اگلا ان کا ایک اور تعرف فضائل کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ابتدا میں کچھ صورتوں کی فضیلت پڑتے آئے ہیں آج کی جو اکثر صورتیں ہیں وہ مصبحات میں سے ہیں جن کا آغاز صباحا یا یصبحو یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور اس کی پاکی کے بیان سے ہوتا ہے اور قرآن مجید کی ٹوٹل جو مصبحات ہیں ان کی تعداد پانچ ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کی خصوصیت کے ساتھ فضیلت بیان فرمائی ہے جس طرح کے علف لام را والی صورتوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے یا جو گزشتہ ایک سیٹ گزرا تھا حوامیم والا جن کا آغاز صورتوں کا حامیم جیسے عروف مکتات سے ہوتا ہے تو یہ ترغیب کے لیے موٹیویشن کے لیے اور بندوں کو قرآن مجید کے قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب نے یہ فضائل کا جو معاملہ ہے یہ اختیار فرمایا ہے تو آج کی صورتیں چونکہ نو ہیں تو تھوڑا تھوڑا ٹائم ہم سب کو دیں تو ہمارے جو پینتیس منٹ ہیں ان میں ہم چیزوں کو مینج کر لیں گے آج کی پہلی صورہ مبارکہ جو ہے وہ صورہ حشر ہے یہ صورت جو ہے یہ مصبحات میں سے ہے اور اس سے جو متصل پچھلی ہم نے صورت دیکھی تھی وہ صورہ حدید تھی صورہ مجادلہ تھی اور صورہ مجادلہ اٹھائیس میں پارے کی پہلی صورت تھی جو مصبحات میں سے نہیں تھی اس سے جو پچھلی صورت تھی وہ مصبحات کے سلسلے کی پانچ صورتوں میں صورہ حدید پہلی صورت تھی صورہ مجادلہ درمیان میں آئی صورہ مجادلہ جہاں فقی آقامات اپنے اندر رکھتی تھی وہاں اس سورہ مبارکہ کے ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نام اسم گرامی اسم جلالت جو ہے وہ ذکر نہ کیا گیا ہو اس سورت کی ہر آیت میں اللہ کا نام نام اسم گرامی موجود ہے بائیس آیات ہیں تو ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے اس کی اپنی جگہ پہ ایک فضیلت ہے تو آج کی جو مصبحات ہیں ان میں سے پہلی سورت جو ہے وہ سورہ حشر ہے اور یہ لفظ چونکہ اس کے اندر موجود ہے اس وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام ہی جو ہے وہ سورہ حشر ہے اور یہ دوسری آیت مبارکہ کے اندر حشر کا لفظ موجود ہے اور یہ سورت اگر اس کو اپنے مضامین کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کی دو حصے کیے جا سکتے ہیں پہلا حصہ تو اس کی تقریباً چوبیس آیات میں سے دس آیات کی اوپر مشتمل ہے جو یہودیوں کے قبیلہ بنو نزیر کی جلاوطنی اور مسلمانوں کے ان کے خلاف ایکشن لینے کی جو ترتیب تھی مدینہ کے اندر اس کو اور مال فی کے آکامات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ایک تاریخی حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ یسرب اور مدینہ کے جو اولین باسی تھے جو اس کو آباد کرنے والے تھے ان کے بارے میں کچھ موریخین نے اپنی اپنی آراء کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پر پہلے کون بستا تھا لیکن اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا جس نے مدینہ میں آباد جو اقوام تھیں جو کہ قتل و غارت اور خون ریزی میں بڑی ملوث تھیں حضرت یوشہ بن نون کے حوالے سے روایات ہیں کہ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا تو ان قوموں کا وہاں سے خاتمہ کیا اور اس کے بعد یہودی جہاں وہاں جا کر کچھ آباد ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تو اس وقت یہودیوں کے تین بڑے قبائل جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے بنو نظیر کا قبیلہ تھا بنو قریضہ تھا بنو کینکا تھا ان کے ساتھ مسحاک مدینہ ہوا تھا جنہوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدات کی خلاورزی کی تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ خصوصاً بنو نظیر کے مدینہ سے اخراج کے حوالے سے اپنے اندر ایک تاریخی حوالہ رکھتی ہے پہلی اس کی آیت اللہ کی تسبیق بیان کر رہی ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیق کر رہا ہے اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے اور وہ ہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں میں سے نکال دیا اور وہ نکلنا نہیں چاہ رہے تھے اور مسلمان ان کو نکالنا چاہ رہے تھے مسلمان باہر سے ان کی خرابی کا سامان کر رہے تھے اور وہ اپنے گھروں کے اندر سے اپنی خرابی کا سامان کر رہے تھے تو یہ ان کا تذکرہ جو ہے یہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے مسلمانوں نے اپنی دفاعی پوزیشن اور اپنی جنگی حکمت عملی اور سٹریٹیجی اختیار کرتے ہوئے وہاں کچھ خجوروں کے درخت جو ہیں ان کو کٹا تاکہ اپنی صفیں سیدھی کریں اور بنو نظیر کے خلاف اگر لڑائی لڑنی پڑے تو اس میں مسلمان پیچھے نہ رہیں تو اس کا تذکرہ ہے کہ اے مسلمانوں تم نے جو خجوروں کے درخت کٹے یا جو کچھ کھڑے چھوڑ دیئے اپنی بنیادوں پر تو یہ سارا کچھ اللہ کے ازن سے تھا یعنی مسلمانوں کے یہاں بھی امن کے حوالے سے ایک اچھا چہرہ دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے ورنہ اسلام کے جنگی اصول یہ ہیں کہ درختوں کو نہ کٹا جائے جانوروں کو زبا نہ کیا جائے اور انسانوں عورتوں اور بچوں خواتین کے اوپر جائے وہ تلواریں نہ اٹھائی جائیں تو یہاں بڑی وضاعت کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کے ازن سے تھا جو مال فیہ ہے اس کی تقسیم بتا دی مال غنیمت لڑنے کے بعد حاصل ہوتا تھا اور مال فیہ بغیر لڑے حاصل ہوتا تھا مال غنیمت کی تقسیم اپنی بنیادوں پر ہوتی تھی پانچوہ حصہ اللہ رسول کے لیے تھا چار حصہ مجاہدین کے لیے تھے اور مال فیہ جتنا بھی تھا جو لڑے بغیر ملتا تھا اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلِ اللَّهِ وَلِ الرَّسُولِ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے پھر ان کی منشاہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو مینج کریں اور یہاں پر اسلامی معیشت کا ایک اصول بھی بیٹوین دلائن بیان ہوا کہ سرکولیشن آف ویلت کے دولت لوگوں کے ہتھوں میں جاتی رہے اور ایک انسانی باڈی میں جیسے خون کا کردار ہوتا ہے ایسے معاشروں کے مالی نظام میں دولت کا کردار ہوتا ہے کہ دولت صرف چند ہاتھوں میں نہ رہے یہ پھرتی رہے اس کا اصول ہمیں بیٹوین دلائن سمجھایا گیا رسول تمہیں جو لیں دیں وہ لے لو جس سے منع کریں رک جاؤ تو یہ حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط جو اطاعت ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے مال فیہ کی دوسری جو تقسیم ہے مہاجرین کے لیے تھی اور اگلی آیت میں مال فیہ کی جو تقسیم ہے وہ مہاجرین کے ساتھ انسار کے لیے بھی تھی بخل کی ممانعت کی گئی ان میں اور منافقین کا جو چہرہ تھا اس کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا لوگوں کے سامنے اور آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر سترہ تک منافقین کی جو رشہ دوانیاں ہیں اور ان کا جو کردار ہے اسلام کے خلاف اس کو واضح کیا گیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں جو کہہ رہے تھے اپنے ان بھائیوں کو جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں تو قرآن نے منافقین کو اہل کتاب میں سے کفار کا یہاں بھائی کہا ہے یہ ان کی عادتوں اور ان کے روئیوں کا بہترین اکاس ہے جس کی قرآن نے ترجمانی کی ہے اور منافقین کی جو حرزہ سرائی تھی اکوال کے اعتبار سے شیطان کا ان کو جو اکسانہ تھا اس کی اوپر یہ آیات مبارکہ مشتمل ہیں سترہ تک اٹھارہ سے چوبیس تک فرزندانِ اسلام اور غلامانِ مصطفیٰ کو ایک مدنی معاشرے کے بہترین اصول مہیا کیے گئے کیونکہ یہ غزوہ بنو نظیر جو ہے جس کو ہم جہاں سے مالے فیح ہوا جہاں لڑنے کی باقیدہ نوبت نہ آئی اور بنو نظیر کے جتنے یہودی تھے وہ جلاوطن ہو گئے اور جا کر آگے آباد ہوئے خیبر میں پھر ساتھ جری میں خیبر بھی فتح ہو گیا تو یہاں مدنی معاشرے کے اصول کہ اب یہودی تو نکل گئے مشرقین اور کفار ان کو اللہ نے کچھ کو توفیق دی مسلمان بننے کی تو اے مسلمانوں اے غلامانِ مصطفیٰ تمہارا طرزِ حیات کیا ہو تو بار بار اسلام نے جس پہ فوکس کیا پہلے پارے سے اب تک وہ تقویٰ ہے اللہ آیت نمبر اٹھارہ میں تقویٰ کا حکم ارشاد فرما رہا ہے اللہ جنتیوں اور دوزخیوں کو برابری کا کبھی بھی سرٹیفیکیٹ نہیں دے رہے اللہ فرما رہے جنتی دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اور اگر اس قرآن کو پہاڑوں کی اوپر نازل کیا جاتا تو قرآن جو ہے وہ پہاڑ لرز جاتے اللہ کے خوف سے یہ مثالیں انسانوں کے لیے ہیں جن کو اللہ بیان کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح و تحمید اور اسم جلالت کے ساتھ بہت سارے اسما کے اوپر اس صورت کا اختتام ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ غیب اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے رحمان رحیم ہے وہ مالک ہے قدوس ہے سلام ہے مومن ہے مہیمن ہے عزیز جبار متکبر ہے اللہ اس کی سپاک ہے جو مشرقین اللہ کی طرح منصوب کرتے ہیں وہ خالق ہے باری ہے مصور ہے اس کے بڑے پیارے نام ہیں زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تسبیح و تحمید کرتی ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے تو یہ ہمارے موضوعات تھے مختصر سے سورہ حشر کے اس کے بعد سورہ مومتاہنا ہے تو یہ مومتاہنا بھی پڑھا جاتا ہے اس کو مومتاہنا بھی پڑھا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر جو صورت ہے یہ بھی مدنی ہے اس میں مسلمانوں کو جو اپنی پالیسیاں ہیں کفار کے حوالے سے ان کے حوالے سے رہنما اصول دیے گئے ہیں کہ تمہاری پالیسی کیا ہونی چاہیے منافقین کے حوالے سے اور کفار کے حوالے سے تو آیت نمبر ایک سے لے کر نو تک دو باتوں کی وضاعت کی گئی ہے ایک تو یہ بات ہے کہ ایک ہے کفار جو خاص قسم کے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا ہے اور کوئی ایک لمحہ بھی اسلام اور غلامان مصطفیٰ اور آقا کریم علیہ السلام کے خلاف ضائع نہیں جانے دیتے وہ کفار خاص ہیں اور ایک عام کفار ہیں جو مسلمانوں کو تانگ نہیں کرتے لیکن ادھا رسول کے منکر ہیں تو ان آیات میں کفار خاص اور کفار عام کی تقسیم کر کے ان کے خلاف پالیسی بنانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے بنیادی طور پر یہ جو مبارکہ ہے اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ جو شان نزول ہے وہ حاطب بن ابی بلتا کا ہے ان کے کوئی رشتدار رہتے تھے مکہ میں تو انہوں نے ان کی طرفداری کرتے ہوئے اہل مکہ کی ہمدردیاں لینے کے لیے وہاں ایک نظام قائم کیا کہ ایک عورت کے ہاتھ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو مومنٹ تھی آنے والے دنوں میں اہل مکہ کے خلاف ان سے مکہ والوں کو آگاہ کرنا چاہا تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ نے اپنے حبیب کی اوپر واشگاف الفاظ میں واضح فرما دی آپ نے حضرت علی المرتضاء کو بھیجا اس عورت سے ایک مقام پر وہ خط لے لیا گیا تو یہاں پر پھر یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ حاطب بن ابی بلتا مسلمان تھے اور مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کی تو یہ ماز اللہ صحابہ کا کردار ٹھیک نہیں تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کی معافی کا اعلان کیا اور پھر ایک طریقہ کار جو ہے وہ باقیدہ وضع ہو گیا یہاں پھر چیک اینڈ بیلنس قائم کرنے کا باقیدہ طریقہ وضع ہوا کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد خواتین اور مرد مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آئیں گے ان کی خوب چھانبین کی جائے گی کہ کہیں کوئی جاسوسی کا نظام تو نہیں ہو رہا پھر آقا کریم علیہ السلام کے دست مبارک پہ خواتین کی جو بیعت تھی حضور نے کبھی کسی خاتون کو ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمایا پوری تاریخ قرآن اور حدیث اس بات پہ شاہد ہے اور کسی بھی مرشد کو ولی کو یا ایک بزرگ کو معاشرے میں جو پیر اور مرشد کا تصور ہے اس میں کسی کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کا تصور کرے وہ ایک ورڈنگ کے ساتھ ہے اور اللہ رسول کے تابیداری کا حکم ہے لیکن دو حیثیتیں واضح ہیں جن کی انکنڈیشنلائز بیعت ہوتی ہے وہ ہیں اللہ اور اس کا رسول باقی جتنی بیعت ہے کہ میں آئندہ کو غلط کام نہیں کروں گا میں مذہبی رانمائی آپ سے حاصل کروں گا تو یہ جو بیعت ہے یہ مادود بیعت ہے اور کنڈیشنلائز بیعت ہے جب تک کوئی اللہ رسول کا حکم دیتا رہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق تو اس کی بات مانی جائے گی ادروائز اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو بڑے کھلے الفاظ میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا اے ایمان والو جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناو یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان آیات میں یہ سٹیٹیجی کفار خاص اور عام کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور سات آیات میں خاص کفار کی پالیسی ہے اور عصوہ ابراہیم ہی ان کے سامنے رکھا گیا ہے اور جو آٹھ نمر آیت ہے اور نو نمر آیت ہے یہ ان کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں کی مسلمانوں کو تنگ نہیں کیا لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ یہ ان آیات کا بیان ہے کہ جو کافر تمہیں تنگ نہیں کرتے تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے انہیں تم اسلام کی دعوت دو تمہاری طرف آئیں یہ کفار عام ہیں تاکہ وہ تمہارے اسلام میں داخل ہو کر بھائی بان سکیں آیت نمبر دس گیارہ بارہ اور تیرہ یہ جو چار آیات ہیں یہ خواتین اسلام کے بارے میں جو ہجرت کر کے آئیں مکہ سے مدینہ کی طرف ان کی چھان بین کرنے کا حکم ہے ان کی انویسٹیگیشن کرنے کا حکم ہے ان کا امتحان لینے کا حکم ہے اسی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نامی سورہ مومت تاہنہ ہے اور یہ لفظ جو ہے آیت نمبر دس کے اندر موجود ہے اور اس کے بعد جو آقا کریم علیہ السلام عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے دائرہ السلام میں داخل ہونے کی وہ چند چیزوں کی اوپر ہوتی تھی اللہ اس کی ہدایات فرما رہے ہیں آیت نمبر بارہ میں اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو ان کی بیعت کے کنٹنٹس یہ ہونے چاہیے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی وہ چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی اور کوئی ایسا بوتان نہیں باندھیں گی کسی کے اوپر اور معروف کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی اور معبوب آپ ان کی بیعت کر لیجئے اور ان سے یہ عید و پیمان لے لیجئے تاکہ تربیتی نظام اسلامی معاشرے میں آگے بڑھتا رہے اور یہ نظام پنپتا رہے اور معبوب ان کے لیے آپ استغفار کریں اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور آخری آیت میں مسلمانوں کو جنجھوڑا گیا اے ایمان والو اپنا جو تو جو کفار ہیں وہ اپنی قبروں میں پڑے ہوئے جیسے اللہ کی رحمت سے وہ بڑے دور ہیں کبھی ان کی بخشش نہیں ہو سکتی اللہ فرمارے معبوب ایمان والوں کو کہہ دیں کہ وہ بھی اپنے چہرے جو ہیں وہ نہ پھیریں اور اللہ نے جن قوموں کے اوپر غزب کیا ہے ان سے عبرت پکڑیں تاکہ یہ اسلامی معاشرہ محبتیں باٹھتے ہوئے آگے باٹھ سکے اس کے بعد ہماری صورت ہے سورہ صف اس کی چودہ آیات ہیں یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے یہ بھی اسی سیٹ میں سے ہے جن کو مصبحات کہا جاتا ہے میں نے ابتدا میں یہ آپ کے گوشت گزار کیا تھا کہ قرآن مجید کے جیسے سیٹ ہیں مقتعات کے حوامیم کے اور اسبو تیوال کے اور تواسین کے اسی طرح ایک قرآن کا سیٹ ہے سورتوں کا جس کو مصبحات کہا جاتا ہے باقیدہ جامعہ ترمزی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں اللہ کی حبیب نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مصبحات ہیں جو صباحا یا یصبح سے شروع ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خاص فیضان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونے سے پہلے پڑا کرتے تھے ان میں اللہ کی تصویح بیان ہوئی ہے اور بڑی چھوٹی چھوٹی یہ صورتیں ہیں سورہ صف بھی مدنی ہے اور یہ تقریبا اس کے اندر چودہ آیات مبارکہ ہیں یہ بھی صباح سے شروع ہو رہی ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تصویح کر رہا ہے یہاں چونکہ صورت مدنی ہے تو پہلے مدنی معاشرے کے چند رہنما اصول بیان کیے گئے جن کی آئی دو ہزار بیس میں بھی پاکستان کو بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو انفرادی اور اعتماعی زندگی میں بڑی ضرورت ہے ان آکامات کی نمبر ون پہلا حکم یہ ہے اے ایمان والو جو کام تم کرتے نہیں ہو وہ دوسروں کو کرنے کا کیوں کہتے ہو پتا چلا کہ انسان تربیت اگر کسی کی کرنا چاہے تو زبان سے زیادہ پریکٹیکلی وہ تربیت کر سکتا ہے پھر وہ تربیت کے جو اصول ہیں وہ معاشرے میں بہتر طریقے پر لگو ہو سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سفیں بناتے ہیں اور قتل کتال کرتے ہیں اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بان جاتے ہیں دشمن کے خلاف اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے اللہ بزدل لوگوں کو پسند نہیں کرتا یہاں پر پھر دو آئیس پانچ سے سات نمبر میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ جو مدنی مسلمان ہیں ان کو پتا چلے کہ جو انبیاء کی فرما برداری ہے وہی اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے اور اسی کا اعلان قرآن نے بار بار کیا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یہاں ذکر کیا گیا تورات کا یہاں ذکر کیا گیا بنی اسرائیل کے دو معروف انبیاء حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا اور بٹوین دلائن بات سمجھا دیگی مسلمانوں کو کہ اپنی کتاب سے تمسو کے اختیار کرو اور اپنے جو نبی ہیں ختم المرسلین آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو یہی تمہارا اس دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہو سکتی آیت نمبر آٹھ اور نو دو آیات میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ انسانی اور خدائی تدبیر جو ہے وہ کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی انسان کی جو تدبیر ہے وہ خود ساختہ ہوتی ہے وہ ناکس ہے اس کا عقل کل نہیں ہے اللہ کی جو تدبیر ہے وہ سارے انسانوں اور ساری کائنات کی تدابیر پر بھاری ہوتی ہے اس لیے اللہ کی ذات پر توقع کرنا چاہیے وہ پالیسی کیا ہے آٹھ اور نو میں پالیسی یہ بتائی گئی کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے پھونک مار کر بجا دیں یہ مثال دی گئی ہے امثال القرآن میں سے ہے کہ ایک چراغ جال رہا ہو تو اس کو اگر پھونک مار کے پریشر سے بجایا جائے تو یقیناً وہ بجے گا تو مثال دی جا رہی ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنے موہوں سے بڑی زوردار پھونک مار کے یہ جو اسلام کا چراغ ہے اس کو گل کر دیا جائے لیکن اللہ فرما رہا ہے واللہ مطمو نوری اللہ اپنے چراغ کو خوب پورا کرنے والا ہے بے شک کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو اور اللہ تبارک وطالعہ نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ اعلان فرمایا اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجے اور اللہ وہ ہے جو اپنے دین کو بڑا غلبہ عطا کرے گا بے شک مشرق اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کر دے رہے تو یہ انسانی اور خدای تدبیر کا فرق بتایا آیت نمبر دس سے چودہ یہ جو پانچ آیات ہیں اللہ نے اہل ایمان کے لیے اس میں تین تربیتی باتیں رکھی ہیں ایک تو اللہ رسول کے نام پہ جینے کو ہم تو کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن اللہ یہاں بات کچھ اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ اللہ رسول کے نام پہ جینے کو اگر تم تجارت تصور کرو تو یہ اتنی منافع بخش تجارت ہے کہ جس سے بڑی تجارت تمہیں دنیا میں کبھی نہیں مل سکتی تو اللہ رسول کے نام پہ مرنا بھی بڑی سعادت ہے لیکن اللہ رسول کے نام پہ جینا یہ اسلام کا اصل تقاضہ ہے تو ایک تو ان کو کہا گیا کہ اللہ رسول پہ ایمان لے آؤ اور تمہیں ایک ایسی تجارت بتائی جا رہی ہے جو تمہیں عذابِ علیم سے نجات دے دے گی تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے تم جنت میں بھی داخل ہو جاؤ گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یقیناً ناکامی جو ہے وہ تمہارا مقدر بان جائے گی دوسرا تربیتی حکم یہ ہے کہ اللہ اہلِ ایمان کو دعوت دے رہا ہے کہ آگے بڑھو جیسے انبیاءِ کرام کے پیروکار آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے نبیوں کا ساتھ دیا حضرت عیسیٰ کو بطور مثال رکھا گیا اے ایمان والو اللہ کی مدد کرنے والے بان جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ہواریوں کو کہا تھا کہ اللہ کے معاملے میں کون میری مدد کرتا ہے تو ہواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ کی مدد سے یہ مراد نہیں کہ اللہ موتاج ہے لیکن اللہ کے جو دین کی مدد ہے وہ انسانی بقاہ اور انسانی معاشرے میں چونکہ امن قائم کرنے کے لیے ہے اس وجہ سے اس کو اللہ کی مدد کہا گیا اور اس کو الہی مشن کہا گیا نہ کہ وہ انسانی مشن ہے کہ اس کے اندر انسانی جو مفادات ہیں وہ وابستہ ہوں اس کے بعد ہماری اگلی صورت ہے یہ صورہ جمعہ یہ مدنی صورت ہے مسلمانوں کا ایک ویکلی تربیتی سیشن جو تعلیم بالغان کا سیشن ہوتا ہے وہ جمعہ ہے مسلمانیں کٹھے ہوتے ہیں اس وجہ سے جمعہ ہے قرآن نے جمعہ کہا اس وجہ سے صورت کا نام جمعہ ہے یہ اکٹھ پہلے بھی ہوتا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کے مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے بھی ہوتا تھا اور حضور کے جو آباہ ہیں ان کی طرف یہ بات منصوب ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر اپنی خیر کی کوئی نہ کوئی کارنر میٹنگ کیا کرتے تھے ویکلی جس کو حدیث مبارکہ میں عروبہ کہا گیا ہے این رے واؤ بے اور ہے لیکن پھر اسلام میں باقیدہ جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد جمعہ کی فرضیت ہوئی ایک بات اور یہاں زیر میں رکھ لیں ایک تو یہ صورت مصبحات میں سے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ابتدائی اسلام میں یہ ہوتا تھا اب ہماری مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے لیکن ابتدائی اسلام میں ایسا نہیں تھا ابتدائی اسلام میں جو ہے وہ پہلے نماز ہوتی تھی اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ یوں ہوا صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے کہ جمعہ اور جو حج ہے یا مسلمانوں کی جو مومنٹس ہیں یہ مسلمانوں کی معیشت کو بھی بڑا کور کرتی ہیں جیسے حج ایک بہت بڑا معاشی نظام بھی ہے اور جتنی معاشرے میں دولت کی سرکولیشن حج کے ایام میں ہوتی ہے شاید اتنی دنیا میں کسی مقام پر بھی آئی تو کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ججوڑ دیا لیکن اسی طرح ہر بندہ متاثر ہوتا ہے اور پوزیٹیو متاثر ہوتا ہے آپ کے حج کی مومنٹسے ایک سوئی خریدنے سے لے کر ایک ہوائی جہاز تک اور لوگوں کی جو شاپنگ اور پوری دنیا میں ہوتلنگ فیول اور ساری چیزیں یہ عالم کفر بھی اس سے اتنی فائدے اٹھاتا ہے جتنی عالم اسلام فائدے اٹھاتا ہے تو مدینہ میں جب جمعہ کی فرضیت ہوئی تو اس کے ابتدا میں یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام جمعہ کی نماز پڑھاتے پھر خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز ہو گئی خطبہ جاری تھا کہ باہر کسی نے آواز لگائی کہ تجارت کا سامان آ گیا تو اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ جمعہ تو پڑھ چکے ہیں تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہم ذرا مارکیٹ کو وزٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ خطبے کو پہلے کر کے نماز کو بعد میں رکھ دیا گیا تاکہ لوگ باؤنڈ رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مکمل سنیں اور تجارت کو حرام قرار دیا گیا کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر تمہارے لیے تجارت حرام ہے اب ہمارے پاس دو اذانیں ہوتی ہیں عمومی طور پر دور رسالت میں ایسا نہیں تھا مسلمانوں کی عبادی جب بڑھ گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے دوسری اذان کا اعتمام کیا جو بنیادی طور پر لوگوں کو بتانے کے لیے تھا کہ اب جمعہ کی نماز ہونے لگی ہے آج چونکہ دیکھیں اسلام کتنا اکاموڈیٹنگ ریلیجن ہے اسلام انسان کو گناہوں میں ملوث ہونے سے بچاتا ہے اس لیے پہلی اذان کے بعد تجارت حرام نہیں دوسری جو اذان ہے اس کے بعد تجارت حرام ہے تو پہلی اذان کے بعد اگر تجارت حرام ہو تو پھر بہت سارے لوگ گناہ میں ملوث ہوں گے اور دوسری اذان کے بعد چونکہ اس کے اوپر یہ حکم لاغو کیا گیا کہ پہلی اذان جو ہے وہ ندا ہے اور دوسری اذان کے بعد تجارت جو ہے وہ منع ہے اس لیے یہ دو اذانیں ہوئیں اور عمومی طور پر یہ جو اذان ہے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے اور اس کا فقہان مہدسین نے اس کے اوپر بڑی سیر حاصل باس کی ہے تو یہ لیگل ورسز میں سے ہے اپنے بچوں کو یاد کروائی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے امیین میں مبوس ہونے اور تلاوت کلام مجید تذکیہ نفس کتاب و حکمت کی تعلیم اور اس دینے کی طرف اشارہ ہے حضور کے اصاف حمیدہ ذکر کیے گئے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پوچھا گیا حضور یہ کون ہے جو آپ کے بعد آنے والے ہیں آیت نمبر تین میں جن کا ذکر ہے کہ یہ کون ہے جن کی اللہ فضیلت بیان فرما رہا ہے تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت سلمان فارسی حضور کے قریب کھڑے تھے آپ نے ان کے کندے کے اوپر ہاتھ رکھ کہ ان کو قریب کیا آپ نے فرمایا کہ ان کی نسل میں کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا اور ان کی نسل ایسی ہوگی کہ اگر علم سریعہ تک بھی پہنچ جائے تو وہ لے کے آئے گا یعنی اسلام کا ہر ممد و معامن اللہ نے اس کو قرآن میں اپریشیٹ کیا ہے خواہ وہ حضور کا کمپینین ہو خواہ وہ تابی ہو خواہ وہ دور حاضر کا کو مسلمان ہو خواہ وہ اگلی آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی اسلام کا مددگار ہو اللہ نے اس کو اور پھر بڑی ایک مثال دی گئی ہے جو تورات کے حاملین تھے جو حقیقتاً تورات کے حامل نہ بنے ان کو گدھا کہا گیا کہ کتابیں لادنے سے کتابیں پڑھ لینا کتابیں اٹھا لینا ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ ڈال دو جب تک تم اللہ کی مرفت حاصل نہیں کرتے اس وقت تک تمہارے لیے کوئی خیر کا پہلو نہیں نکل سکتا تو جو لیگل آیت ہے وہ اور یہ انڈ تک جو ہے یہ اس کی لیگل آیات ہیں گیارہ نمر تک یہ صورت یاد کر دی جائے کرا دی جائے بچوں کو تو بچے ایک بہت عالی سی چیز جو ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیکھ سکتے ہیں اگلی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ منافقون ہے جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ مکہ میں کافر مشرق تھے مکہ میں منافق نہیں تھے جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں منافقین جو ہیں عبداللہ بن عبیسلول اور اس کے جو ہواری تھے وہ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ منافقون اس کے اندر منافقین کے حوالے سے منافقین کے جو آوال ہیں وہ قرآن نے بیان کیے ہیں اور ان کے متعلق پالیسی بنانے کے رہنماع اصول اللہ نے اپنے عبیب کریم کو اور جو آپ کے غلامان ہیں ان کو عطا فرمائے ہیں آیت نمر ایک سے آٹھ تک منافقین کا تذکرہ ہے کہ مابوب منافقین یہ یہ پالیسیاں اختیار کرتے ہیں لیکن آپ مابوب ان کے لیے یہ اس طرح کی پالیسی اختیار کریں تو اب ہم نے پیچھے پڑا تھا شاید آپ کو یاد ہو کہ جس میں غزوہ تبوک کا ذکر تھا سورہ توبہ تھی اس کے اندر تو منافقین کہنے لگی حضور ہم آپ کے ساتھ ادھر نہیں چلتے تبوک کے مقام پر تو ایک ان میں سے تھا بندہ منافق جس کا نام جد بن قیس تھا جد بن قیس بھی لکھا ہوا ہے وہ ایک بات حضور کی خدمت میں رس کرتا ہے حضور جو تبوک کی خواتین ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور میرا کہیں ایمان نہ ڈگ مگا جائے اس لیے مجھے آپ ساتھ لے کے نہ آ جائے یہ باقیدہ مفسرین نے اس کو تصیلن لکھا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں مابوب ان کی اس طرح کی باتوں سے آپ ان کے دام میں نہ آئیں یہ بڑے منافق قسم کے لوگ ہیں یہ اسلام کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جانے دیتے اور مثال کے عدیگی ذرا سنیے گا فرمایا گیا مابوب جب آپ دیکھیں ان کو اور ان کی ڈیل ڈول ان کا فگر ان کا جسم ان کی ابرتی ہوئی چمکتی ہوئی حرام مال کھا کے یہ جو خوبصورت گالے ہیں مابوب ان سے آپ متاجب نہ ہوں کہیں ان کا ڈیل ڈول ان کا وقار ان کا بڑی سوسائیٹی میں بیٹھنا مابوب مسلمانوں کو اور آپ کو کبھی بھی اس طرف نہ لائے کہ آپ لچک پیدا کر لیں مابوب منافقین کے خلاف اپنی پالیسی کو بڑا مضبوط رکھیں اور مابوب ان کے لئے آپ استغفار کریں یا نہ کریں اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا پھر ایک اور بڑی مشہور سی حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی کہ جو رئیس المنافقین جب مرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنادہ پڑھائے آپ نے اس کو اپنی کمیز عطا فرمائی تو صحابہ نے پوچھا حضور اللہ نے تو منع فرمایا کہ مابوب آپ ستر دفعہ بھی دعا کریں گے تو میں اس کی بخشش نہیں کروں گا تو حضور نے فرمایا اللہ نے ستر دفعہ منع کیا تھا میں نے اکتر دفعہ دعا کیے شاید اللہ اس کو بخش دے اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ مسلمان اور اسلام کے لئے بڑا اچھا ہے اور وہ کیا تھی کہ ساری عمر اس کی اسلام مخالف دشمنی کو منافقین نے بھی دیکھا مسلمانوں نے بھی دیکھا لیکن حضور کی چشم رحمت اور حضور کا جو رحمت والا عمل تھا کہ منافقین کے رئیس کا حضور نے پھر بھی جنازہ پڑا دیا تو ہزاروں منافقین دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے یہ وہ نگاہ تھی جس کو نگاہ نبوت کہتے ہیں جس کا فیضان صحابہ اور اس کے بعد تک آئی تک حاملین قرآن جو ہیں وہ حاصل کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کو پھر رہنماء اصول دیے گئے ہیں آیت نمر نو میں دس میں اور گیارہ میں اور وہ کیا ہیں سننے والے ہیں بڑے اے ایمان والو تمہارے اموال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور اللہ کے راستے میں خرج کرو اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور جب موت آ جائے گی تو پھر ایک لمحہ بھی تمہیں خرج کرنے کے لیے بھی نہیں ملنا اور پھر ایک لمحہ کے لیے وہ مؤخر بھی نہیں ہو سکتی آخری اعلان یہ فرمایا جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی جو تمہاری موت ہے وہ مؤخر نہیں ہو سکتی اور آگے نہیں جا سکتی اس کے علاوہ ہماری سورت جو ہے وہ سورہ تغابن ہے تغابن جو ہے لفظ اس کو آپ سمجھیں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا غبن تو غبن جو ہے وہ دھوکے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک باقیدہ غلطی جو ہے وہ فقی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے ایک غبن عام ہوتا ہے تو یہاں جو کردار ہے کفار کا منافقین کا اہل کتاب کا وہ قیامت والے دن ان کو دھوکے میں مبتلا کرے گا یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ سوچتے تھے کہ ہم آخرت میں بخشے جائیں گے لیکن جب مر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کے ساتھ تو ایک قسم کا ان کے خیال نے ان کو دھوکہ دے دیا اور اس کا ذکر چونکہ اس سورت کے اندر ہے اس وجہ سے اس پوری سورت کو نام کیا دیا گیا یہ ان پانچ سورتوں میں ہے جن کو مصبحات کہتے ہیں جو صباحہ یا یصبحہ سے شروع ہوتی ہیں جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سورتوں کو آپ پڑھ کے سویا کرتے تھے اللہ کی ملکیت کا تذکرہ ہے اللہ کے علاقل شہن قدیر ہونے کا تذکرہ ہے اللہ کے خالق ہونے کا تذکرہ ہے اور اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے حضرت انسان کی تصویر بنانے والا حضرت انسان کو بہترین دھانچہ دینے والا بہترین صلاحیتیں دینے والا زمین و آسمان کی ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا وہ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے یہ اس کی ابتدائی جو چار آیات ہیں ان میں صفات باری تعالیٰ کو بیان کیا گیا آیت نمبر پانچ سے دس تک کی جو چھے آیات ہیں ان میں کفار کو دعوت اسلام دی گئی ہے اور سابقا جو نافرمان قوموں کا ایک تجربہ تھا وہ ان کے سامنے رکھا گیا اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم سے پہلے جو نافرمان تھے اللہ رسول کے جو منکرین حق تھے کیا ان کی خبریں تمہارے تک نہیں پہنچیں کہ انہوں نے کیسا عذاب چکھا اور کس طرح عذاب علیم کے اندر وہ مبتلا ہوئے کیا رسولوں کی بات اور رسولوں کی بینات تم تک نہیں پہنچیں تو یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں بلکہ جتنے ایمانیات ہیں ہمارے آمن تو باللہ وملائکتی وکوتو بھی جن کو ہم اپنا ایمانیات ایمان مفصل اور ایمان مجمل کہتے ہیں اللہ نے ان ساری چیزوں کو یہاں پر بیان کر دیا ہے مرنے کے بعد کی جو اٹھنا ہے برزر کی زندگی ہے اور جو حشر کی زندگی ہے اللہ نے آیت نمہ ساتھ میں بیان کیا ہے اللہ رسول پہ ایمان لانا اور اللہ نے جو نور نازل کیا پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے اور قرآن مجید اس آیت میں یہاں پر نور سے مراد ہے اس کی اوپر ایمان لانا آیت نمہ نو میں یوم التغابن بھی کہا گیا ہے تو قیامت کے جتنے نام ہیں ان میں سے ایک یوم التغابن بھی ہے اور نیکوکاروں اور بدکاروں کا یہاں پر موازنہ کیا گیا ہے اللہ فرما رہا ہے دونوں نہ اپنے عمل کے اعتبار سے برابر ہیں اور نہ ہی اپنے انجام کے اعتبار سے برابر ہوں گے مومن اپنے عمل میں بڑا یونیک ہے اور کافر اپنے عمل میں بہت آگے جا چکا ہے ان کو احساس تب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی ان کا حشر فرمائیں گے عطی اللہ و عطی الرسول مدنی معاشرے کا ایک رہنماع اصول ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو اللہ کے لابہ کوئی معبود نہیں اللہ کی اوپر توقع کرو اے غلامان مصطفیٰ تمہاری ازواج تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں اگر تمہیں یہ اللہ رسول سے دور کر دیں تو اور تمہارے لئے ہمہ وقت یہ آزمائش ہے اور اس آزمائش میں پورا اترو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو اطاعت بجا لاؤ اور خرچ کرو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے بخل سے بچو اور اگر اللہ کو تم کرز حسنہ دے دوگے تو اللہ تمہیں دگنا کر کے دے گا اور تمہارے گناہوں کی بکشش بھی فرما دے گا یہ جو صورت ہے صورت غابون ہمارا جو سلسلہ چشتیا ہے سلسلہ تصوف کا وہاں عمومی طور پر جتنے مشائخ ہیں ان کے آستانوں پہ یہ صورت مبارکہ عموماً مغرب کی نماز کے بعد باواز بلند پڑی جاتی ہے اور یہ مجرب نسخہ ہے صوفیاء اکرام کے ہاں کہ کہیں جنات ہوں کہیں آسیب ہو یا کہیں پر کوئی بھی اللہ کی رحمت سے دوری کے آثار کہیں نظر آ رہے ہو تو اس صورت کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنا فضل فرما دیتا ہے تو یہ صورت غابون ہے اب ہم اٹھائیسوے پارے کی ہی ایک اور صورت ہے جو صورت طلاق ہے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اس کے ٹائٹل سے کیا پتا چلا یہ صورت مکی ہے یا مدنی یہ صورت مدنی ہے جس صورت میں میرا اور آپ کا نظام حیات بیان ہو وہ صورت مدنی ہوا کرتی ہے اس کے اندر طلاق کے حوالے سے کچھ آکامات ہیں کہ اے نبی اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صورت طلاق اور تحریم دونوں یا ایوہ نبیوں سے شروع ہوتی ہیں اور قرآن کی ٹروٹل چار صورتیں ہیں جو یا ایوہ نبیوں سے شروع ہوتی ہیں اور ان میں سے دو صورتیں متصل ہیں صورت طلاق اور تحریم دونوں کے موضوعات بڑے ملتے چلتے ہیں دونوں کا تعلق ذات رسالت محاب سے ہے اللہ اپنے حبیب کریم کو اور اپنے حبیب کریم کے توصل سے آپ کے تمام قیامت تک غلامان مصطفیٰ کو یہ ہدایات اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی عورتوں کو طلاق دو تو ان کے طلاق کے پیریڈ میں ان کو طلاق دو یعنی پاکی کی ایام میں دو ان کو عدت گزارنے دو اور عدت اگر وہ گزاریں تو ان کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ میرا پچھلا گھر کیوں بگڑا تاکہ اگلا گھر جو ہے وہ سمارنے کا میں کوئی اعتمام کر لوں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے عدت عورت شہر کے گھر میں گزارے گی شہر اس کے تمام اخراجات جو ہے وہ ادا کرے گا اگر وہ پریگنٹ ہے تو اس کی ڈلیوری تک کہ تمام اخراجات مرد کے ذمہ ہیں اور اس صورت میں طلاق ہونے کے باوجود طلاق کا ذکر ہونے کے باوجود اللہ نے چار جگہوں پر تقویٰ کا تذکرہ کی ہے اس کی وجہ کیا ہے ہمارے نظام کی جو بگاڑ ہے نظام حیات کی اس کی وجہ یہ ہے طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ رسول کے جو ہے وہ آکامات گھروں میں بجا نہیں لائے جاتے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو چار جگہ پر تذکرہ ہے اور جن خواتین کو مایوسی کی عمر ہو یعنی بچی چھوٹی ہو ابھی نابالے یا عورت ایسی عمر کو پہنچ جائے کہ جس میں اس کو امید نہ ہو اور اس کے ایام نہ آتے ہوں اس کے لیے قرآن نے کہا کہ تین پریسکرائب جو ہے تین مہینے وہ عدت گزارے گی اور جو حاملہ عورت ہے اس کا جو وضع حمل ہے اس وقت تک اس کی عدت کی آکامات ہیں تو یہ سورت خصوصیت کے ساتھ اس حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتی ہے سورہ تحریم میں بھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ رسول کی حلال کی ہوئی چیزیں حلال ہیں اللہ رسول کی حرام کی ہوئی چیزیں ہی حرام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت ماریہ جو آپ کی باندی تھی آپ اثر کے وقت اثر کے بعد گاہے گاہے ان کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ وہاں سے شہد پیتے اممہ عائشہ اور اممہ حفظہ نے یہ سوچا کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے آپ ہمارے پاس آئیں تو ان دونوں نے مشاورت سے حضور کو عرض کیا حضور آپ یہ کیا کھاکی آئے ہیں آپ کے تو مو مبارک سے جو ہے وہ مغافیر کی سمیل آ رہی ہے آپ نے فرمایا اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس پورے تذکرے کو بیان فرمایا ہے ایمان والوں کو کہا گیا اپنے آپ کو اپنے ایل و ایال کو دو زکی آگ سے بچالو اور یہاں پر چار خواتین کا تذکرہ ہے یہاں میرے پاس ٹائم نہیں آپ خود اس کو پڑھئے گا آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ اس میں چار خواتین کا تذکرہ ہے حضرت نو کی بیوی حضرت لوت کی بیوی ان کی مثال دی گئی اور فیرون کی بیوی اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان چاروں عورتوں کی مثال دے کر کفار اور مومنین کی عورتوں کو کچھ اصول سکھائے گئے ہیں سورہ تبارک اللہ ذی ان تیسوے پاری کی سورت ہے یہ مکی ہے اس کے بارے میں صرف ایک حدیث سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اور یہ تیس آیات ایک بندہ پڑھا کرتا تھا اس کے مرنے کے بعد اللہ نے ان تیس آیات کی سفارش کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی یہ قبر پر پڑھنا بھی مسنون ہے اور یہ مانعہ ہے منجیہ ہے اس کی تیس آیات ہیں توحید رسالت آخرت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور اللہ کی قدرت کے بہت سارے مناظر اللہ نے سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں اور ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو اپنی تادم حیات حیات ظاہری میں آپ اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے میں نے اپنے گھر میں اپنے والد صاحب کو دیکھا بزرگوں کو کہ ان کی کبھی شام کو جو ملک ہے وہ نہیں چھوٹی آئی تک تو یہ بزرگوں کے ایک مطیرے ہیں صبح سورہ یاسین اور شام کو سورہ تبارک اللہ دی اور یہ دونوں سورتیں مکی ہیں آج کتنی سورتیں ہم پڑھیں گے نو جن میں سے سورہ ملک مکی باقی آٹھ کی آٹھ مدنی اور خاص بات یہ ہے آج کی جو چار سورتیں ہیں وہ مصبحات ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آپ کا عمل تھا کہ آپ سونے سے پہلے ان کو پڑھا کرتے تھے اور ان کی بڑی فضیلت ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جو ہے وہ قربت اور تمسک نصیب فرمائے ہمارے سارے پڑھنے اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا بُلَا